اسلام علیکم میں ہوں آسف اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز گروپ کا مقبول ترین پروگرام کام کی بات جس میں ہوتی ہیں علم و دنائی کی باتیں اور حالات حاضرہ پر خصوصی گفتگو ہیلتھ ایدمت میں خوش آمدیل سامین و ناظرین کوئی بھی فرد ایک سے زیادہ امراض کا شکار ہو جائے تو اسے ایک میڈیکل سپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے ایک سے زیادہ امراض کے ماہر میڈیکل سپیشلسٹ کیوں کہلاتے ہیں اس سے جڑے کئی سوالات ہوں گے ڈاکٹر سغیر ملک جو کہ ڈی ایچ کیو جنگ میں ایز ای میڈیکل سپیشلسٹ فرائی سر انجام دے رہے ہیں آئیے مخاطب ہوتے ہیں ڈاکٹر سغیر ملک صاحب سے اسلام علیکم ڈاکٹر سار و علیکم اسلام میں آپ سے یہ ہی جاننا چاہوں گا کہ ایک سے زیادہ امراض کے ماہر ڈاکٹر کو میڈیکل سپیشلسٹ کیوں کہا جاتا ہے جس طرح کے بھائی آپ نے کہا کہ اگر کوئی پیشنٹ کسی ایک سے زیادہ بیماری کا شکار ہو جائے مطلب جس میں شگر ہے بلڈ پریشر ہے ہیپٹائٹس ہے تو ان تمام جملہ امراض کو جو ڈیل کرنے والا ڈاکٹر ہوتا ہے مطلب میڈیسن میڈیسن مختلف بیماریوں کی جب ایک مجموعہ بن جاتا ہے تو پھر پیشنٹ کو یا مریض کو ایک ایسے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے شگر کو بھی علاج کرے اس کی بلڈ پریشر کا بھی علاج کرے اس کو جگر کے مسائل ہیں ان کا حل کرے تو پھر اس طرح کا ڈاکٹر ہوتا ہے یہ بیسیکلی اس کی چار سال کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میڈیکل سپیشلسٹ کی ایم بی بی ایس کے بعد ڈاکٹر بننے کے بعد تو پھر اس ٹریننگ کے پروسس سے گزرنے کے بعد جس میں ہر طرح کی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے تو پھر بندہ میڈیکل سپیشلسٹ کلاتا ہے تو اس میں یہ ساری بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے جی جیسے کہ میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ ایک سے زیادہ امراض کا شکار پیشنٹ جو ہے اسے میڈیکل سپیشلسٹ کے پاس ہی جانا چاہیے لیکن اگر کسی بھی ایسے فرد کو جو کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے اور وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا اور وہ نہ کر سکتا ہے کیونکہ ڈائیگنوزز پوراسس جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کا کام ہے اور یہ فیصلہ کرنا کہ یہ کس مرض کا شکار ہے کیا اس سے ایک میڈیکل سپیشلسٹ کے پاس ہی جانا چاہیے ہاں جی بلکل اس کو میڈیکل سپیشلسٹ کے پاس ہی جانا چاہیے اس کی میں مثال اس طرح سے دیتا ہوں اس پوز ایک پیشنٹ ہے وہ اچانک بیٹھے بیٹھے کہتا ہے جی میری دل میں درد ہو رہی ہے یا مجھے چیسٹ پین ہو رہی ہے اب مریض کے ذہن میں تو یہی سوال اس میں ہوتا ہے کہ جی مجھے دل کا درد ہے مجھے خدا نہ خواستہ دل کا اٹک ہونے لگا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس کو جو چیسٹ پین ہو رہی ہے وہ واقعی دل کی درد ہے یا پٹھوں کے کھچاؤ کی وجہ سے ہے یا مہدے کے مسائل کی وجہ سے ہے تو یہ کام ایک میڈیکل سپیشلسٹ نہیں کرنا ہے تو میڈیکل سپیشلسٹ کے پاس اس کو پہلے جانا چاہیے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ کافی سارے پیشنٹ ہوتے ہیں جو خود سے عزیم کر لیتے ہیں جی مجھے دل کا مسئلہ ہے وہ کاریالوجسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں اب کاریالوجسٹ کی اپائنٹمنٹ دی وہ نے چیک کیا کوئی خصوصی دل کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اسی جی کو کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے نہیں جی یہ تو دل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ آپس پھر فیزیشن یا میڈیکل سپیشلسٹ کے پاس آتا ہے میڈیکل سپیشلسٹ کے پاس ہی ہونے چاہیے کیونکہ میڈیکل سپیشلسٹ نے فردہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کس سپیشلیٹی کا پیشنٹ ہے اور اس کی ڈومین کیا ہے کس ڈومین میں اس نے جا ہے یہاں پہ ڈاکٹ ساب میں ایک بڑا سینسٹیو کویسٹن آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک پیشنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے ابھی اس کا کوئی ڈیاغنوز نہیں ہوا ہوتا جب اس کا ڈیاغنوز پروسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ایک میڈیکل سپیشلسٹ کو انیسٹلی اس کا جو ڈیزیز ہے اس کا جو ڈیزیز ہے اس کے پاس ریفر کر دینا چاہیے بلکل کر دینا چاہیے اب میڈیکل سپیشلسٹ کی ایک ڈومین ہے ہمیں مطلب پڑھایا گیا ہے کہ ہم نے اس لیمٹ تک اگر پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو وہ میڈیکل سپیشلسٹ کی پیلڈ میں آئے گا اگر اس سے بڑھ کے کوئی کمپلیکیشن ہے مثلا سپوس میں مشاہد دیتا ہوں کہ ایک پیشنٹ ہے وہ فٹس کے ساتھ آ جاتا ہے اس کو اپلیپسی ہے یا کوئی برین ٹیومر ہے ہمیں میڈیکل سپیشلسٹ نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا اس کا ڈیاغنوز بنا لے جی اپلیپسی کا پیشنٹ ہے اب وہ پیشنٹ جانا ہے نیرو فیزیشن کے پاس اگر اس کو برین ٹیومر ڈیاغنوز ہوتا ہے تو وہ جانا ہے نیرو سرجن کے پاس تو بلکل میڈیکل سپیشلسٹ کو اس کو ریفر کر دینا چاہیے جی دور صاحب عمومن آہ ہسپیٹلز میں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ایک پیشنٹ جس کو تین یا چار امراض ہیں وہ پیشنٹ آہ میڈیکل وارڈ میں ہی آہ ریفر کیا جاتا ہے آخر کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیکل سپیشلسٹ جو ہوتا ہے وہ مریض اس کو سر سے لے کے پاؤں تک تقریباً جتنی بیماری ہوتی ہیں ان کو very first stage پہ میڈیکل سپیشلسٹی ڈیل کرتا ہے یا اگر کوئی ڈیزیز ہے اس کی کوئی کمپلیکیشن ہو گئی ہے تو وہ کسی بھی آرگن کو افیکٹ کر سکتی ہے جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں شگر کی اب جو شگر پیشنٹ ہوتی ہیں جب وہ شگر ان کی ڈیابٹیز کرونک ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کی کمپلیکیشن جب آتی ہیں تو وہ برین کو بھی انوال کرتی ہے اس کی وجہ سے مریض کو فالج ہو سکتا ہے ہارٹ کو انوال کرتی ہے اس کی وجہ سے امائی ہو سکتا ہے یا دل کے پٹے کمزور ہو سکتا ہے گردوں پر اثر کر سکتی ہے جس کی وجہ سے نیفروپیتی اور گردوں کے مسائل ہوتے ہیں تو اب میڈیکل سپیشلسٹ نہیں چونکہ یہ ساری بیماریوں یا ڈیزیز کی اس کی ایڈیوکیشن ہوتی ہے اور وہ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتا ہے اب پیشنٹ کے لیے بھی بڑا ایزی ہوتا ہے کہ مطلب وہ پیشنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائے جائے جو کہ اس کے سارے جو مسائل ہیں جو اس کی بیماری ہے اس کی وجہ سے جو کمپلیکیشن ہیں ان کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکے تو یہ کام صرف میڈیکل سپیشلسٹ کر سکتا ہے اب جس طرح سے پیشنٹ کو اس پوز کہ اس کو کارڈیکشو بن گیا ڈیپٹیز کی وجہ سے اب جو کارڈیالوجیسٹ ہے وہ کارڈیک پوائنٹ او ڈیو سے تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرے گا لیکن اس کے لیے ڈیپٹیز کو ٹریٹ کرنا یا پیشنٹ کی نیفروپیتی کو ڈیل کرنا وہ ٹاف ہو جاتا ہے مل کو ٹھیک ہے تو جب پیشنٹ کبھی کسی بھی مطلب ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوتا ہے میڈیکل ڈیزیز کے حوالے سے تو سب سے پہلے اس کو میڈیکل وارڈ میں شیپٹ ہونا چاہیے پھر اس کے بعد میڈیکل جو کنسلٹنٹ ہے یا فیزیشن ہے وہ پیشنٹ کا اگزیمن کریں گے اس کی انویسٹیگیٹ کریں گے اس کا ڈائیگنوسز بنائیں گے اور پھر وہ ریلیمنٹ فیلڈ میں اس کو اگر سمجھیں گے کہ بھائی اس کے ڈومین میں نہیں جاتا تو رہ پر کر دیں گے سر دوسرے الفاظ میں اگر میں یوں کہوں کہ ایک میڈیکل سپیشلسٹ جس پیشنٹ کو من جملہ امراض ہیں ان کا ایک بیلنس ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایک میڈیکل سپیشلسٹ ہی کر سکتا ہے بالکل ایسے میڈیکل سپیشلسٹ ہی کر سکتا ہے اور جو گریپ ایک میڈیسن کے ڈاکٹر کی ہوتی ہے وہ کسی بھی ایک سپیشلسٹ جو کنسرنٹ ہے اس کی نہیں ہو سکتی یہاں پہ تو بات بہت خوب رہی لیکن ڈاکس صاحب آپ چونکہ ڈی ایچ کیو میں بھی سرسی سر انجام دے رہے ہیں ایسے میڈیکل سپیشلسٹ اور ایوننگ آرز میں آپ شفاہ ہسپیٹل میں یہاں پرائیویٹلی جو ہے وہ پیشنٹس کا چیک اپ کرتے ہیں تو ڈاکس صاحب مجھے جو میرے علم میں ہے وہ یہ کہ آپ الائیڈ ہسپیٹل میں بھی وہاں پر بھی سرسی سر انجام دیتے رہے تو ڈاکس صاحب کیمپیرٹیبلی اب اس وقت جو مجودہ صورتحال ہے جیسے جس طرح غلام نبی ہسپیٹل بھی ڈی ایچ کیو جھنگ میں ایک بلاگ بنا ہے تو اس بلاگ کی جو ڈیویلمنٹ ہے وہ بہت زبردست ہے اس کے سٹینڈرڈ بہت اچھا ہے وہ فیسیلٹیز بہت ہیں تو اب آپ کس طرح کمپیر کرتے ہیں غلام نبی بلاگ ڈی ایچ کیو جھنگ اور کمپیرٹیبلی آلائیڈ ہسپیٹل کی سرسیس کو جی بالکل میں اٹلیس ٹین یرز جو ہے نے میں نے آلائیڈ ہسپیٹل میں گزارے ہیں میری گریجویشن ہاؤس جا پوس گریجویشن آلائیڈ ہسپیٹل میں ہی ہے نو ڈوٹ وہاں پہ فیسیلٹیز تھوڑی بہتر ہیں لیکن جنگ کی عوام کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈی ایچ کیو جنگ میں اب جس طرح سے غلام نبی بلاگ بنا ہے پیشنٹ کے لیے کافی اچھی مطلب سوالیات دی گئی ہیں اور جو ڈیفرنٹ چیز ہے ترشی کے ہسپیٹل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پروفیسر لیویل کا ڈاکٹر دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ریالیٹی ایسا نہیں ہے جو بھی پیشنٹ سپوز اب میں مثال دیتا ہوں کوئی بھی پیشنٹ ایدھر سے ریفر ہو کے جاتا ہے وہ سب سے پہلے میڈیکل ایمیجنسی میں جاتا ہے ایمیجنسی میں یا تو ہوسی فیزرز ہوتے ہیں یا پی جی ٹریننگ ہوتے ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں لیکن پیشنٹ کے مائنڈ میں ہوتا ہے جی وہ بڑے ڈاکٹر ایک بڑے ڈاکٹر ڈیل کر رہا ہے اب ادھر اب ڈی ایج کیو جنگ کی اگر میں مثال دوں تو آپ کو چو پیس گھنٹے جو آپ کو کنسلٹنٹ ملتے ہیں میڈیکل ایمیجنسی میں کنسلٹنٹ یا میڈیکل سپیشلسٹ کا راؤنڈ ہوتا ہے بقاعدہ جو کہ ون ٹو لے کے زی تک سارے پیشنٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ٹرشری گیر ہسپیٹل میں ایسا نہیں ہوتا صرف ایک چیز کی کمیہ در ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ ایچار کی کمیہ ہے پیشنٹ لوڈ کافی زیادہ ہے اب ہماری میڈیکل ایمیجنسی میں فیفٹی ٹو سکسٹی پیشنٹ بیٹس ہیں اور پیش سٹیچر ملا آکے کوئی ستر اسی جو ہے پیشنٹ ہوتے ہیں ایٹا ٹائم اور ان کے لئے ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہوتا ہے ایک میڈیکل افیسر اور ایک کنسلٹر ہوتا ہے یہ بھی تو ٹیچنگ آسپیٹل آہ بھی کلورا بھی ڈی ایچ کو جنگ کو ٹیچنگ آسپیٹل کر دیا گیا ہے اور ایف سی پیس کی ٹریننگ بھی یہاں پہ سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے تو میرے خیال سے تو اب جتنی فیسیلیٹیز لوگوں کو ڈی ایچ کو جنگ میں مل رہی ہیں وہ ٹرشی کیر ہسپیٹل میں بھی نہیں مل سکتے ہیں ایمن کے آپ دیکھیں گے کہ نائٹ ہمارے نائٹ کی ڈیوٹی آرز میں میڈیکل ایمرجنسی میں ہمارے میڈیکل سپیشلسٹ ایسے مطلب لوگ ہوتے ہیں جو ایف سی پیس کی ٹریننگ کمپلیٹ کر چکے ہیں وہ یا تو ایکزام کے پروسس میں ہے یا ایکزام کلیر کر چکے ہیں اور سیٹ بے کرنے میں میڈیکل سپیشلسٹ کی لیکن وہ میڈیکل افیسر کی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور نائٹ پہ بھی پیشنٹ کو میڈیکل سپیشلیٹ آمیلیبل میں ہوتا ہے دور سپ میرا سیکنڈ لائس پیشن آپ سے یہ ہے کہ جس طرح عمومن میٹرو بلوٹن سیٹیز جیسے کہ لاہور کراچی اسلامباز یا در اس طرح کے بڑے سیٹیز ہیں وہاں پر میڈیکل سپیشلسٹ کی طرف پیشنٹ کا رجحان بہت زیادہ ہے اور اس طرح جھنگ جیسے سیٹیز میں نہیں ہے اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو جھنگ جو ہے بیکوارڈ ایریا کلاتا ہے اب لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں لیکن یہاں پہ ہیلتھ کے بارے میں اتن دیکھیں گے کہ کافی سارے کوئیکس بیٹھے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ تو لوگوں کو ایتنی ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی تو وہ کسی بھی مطلب ایسے بندے کو ڈاکٹر یا سپیشلسٹ کنسیڈر کر لیتی ہیں جو تھوڑا بہت مطلب اس نے ڈیزیز کا تھوڑا بہت جنرل سا اور ٹریٹمنٹ کر لے تو لوگوں کو ہیلتھ کے بارے میں اویرنس نہیں ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ مطلب ایک جی پی میں میڈیکل سپیشلسٹ میں ان کو بالکل نہیں پتا ہوتا ہے ان ان کو تو بس یہ پتا ہے جی اپنی ان کو اپنی بیماری کے بارے میں بھی نہیں پتا ہوتا تو اس وجہ سے لوگ جو ہے اور دوسر سیکنڈ چیز میں اس میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کے پاس مطلب انکم بھی ایک ایشو ہے شوش اکنومکس ٹیٹس اتنا اچھا نہیں ہوتا لوگوں کے پاس افورڈیبلٹی نہیں ہوتی تو بڑے سیٹیز میں جو ہوتی ہیں لوگ ایڈیوکیٹڈ ہوتی ہیں اچھی سیلری ان کو مل رہی ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پرائیویٹ ریزٹ کر لیتے ہیں لیکن یہا یہاں سر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے اور میں اپنی جنگ کمیونٹی سے بھی مخاطب ہوں کہ ویسٹیج آف ٹائم اینڈ پیسے کا جو ضیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کار سے ہے اگر آپ ڈائریکٹ ایک میڈیکل سپیشنس کے پاس جائیں گے اور آپ کا پروپر ڈائیگنوز ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ ایک سٹریم لائن پر آپ کا ٹریٹمنٹ آ جاتا ہے تو آپ کا پیسہ بھی بچتا ہے اور آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہوتی اور اگر آپ بلائنڈری جو ہے وہ کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس چل جاتے ہیں وہ آر تھو کا ہے نیورو کا ہے جیسا بھی جیسا آپ گیس کرتے ہیں کہ مجھے یہ مرض لاک ہے لیکن بعد میں درجنوں ٹیسٹ کرانے کے بعد پتہ چلتا ہے جی کہ آپ کو تو یہ پرابلم نہیں یہ تھا اور یہ نہیں ہے تو یہ نہیں کیونکہ ہمارے ہاں میس گائیڈ بھی بہت کیا جا رہا ہے بہت سے پروفیشنل ڈاکٹرز بھی ایسے ہیں کہ جو سیدھی بات بھی پیشنٹ کو نہیں کرتے تو بہتر ہے کہ آپ ایک میڈیکل سپیسٹس کے پاس جائیں جو کہ آپ کو ایک صحیح ٹریک پہ لائے گا آپ کو ڈائیگنوز جو ہے وہ پروپر کرے گا اور اس کے بعد ایک میڈیکل سپیسٹس کی اتنی گریپ ہوتی ہے کہ وہ ایٹ ار ٹائم مختلف امراض کا آہ علاج خود سے بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے تو ڈاکٹرز اب لاسٹ میں میں یہ چاہوں گا کہ آپ آہ شفاہ ہاسپیٹل میں چونکہ ہمینگ آرز میں سر سر انجام دے رہے ہیں تو اس اعتبار سے آپ جنگ کمیونٹی کو کیا محسی دینا چاہ جنگ کمیونٹی کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ اگر ان کو کسی بھی طرح کی کوئی بیماری یا کسی بھی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ میڈیکل سپیشلسٹ کے جائے یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ سیٹم میں جانا ہے لوگوں کے مائنڈ میں ایک مس انڈرسٹیننگ ہے کہ جی گورنمنٹ سیٹم میں ڈاکٹر ہمیں اچھے طریقے سے چیک نہیں کر دیں میرا ان کے لیے میسج یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے آپ ڈاکٹرز کو ملیں اگر آپ کے پاس ضرور گورنمنٹ سیٹم بھی عوام کے لیے بنائے گئے ہیں تو ڈاکٹرز آویلیبل ہوتے ہیں ڈیوٹی آرز میں تو آپ ان کے پاس جائیں لیکن آپ کنسلٹ بندے کے پاس جائیں گے تو آپ کو سیدھر رستے پہ لائے گا اور آپ کا جو ہے پیسے کا زیادہ بھی نہیں ہوگا اور بیماری جو ہے وہ آپ کی ٹائمیلی جو ہے کمپلیکیشن سے آپ بچ جائے ہیں یہ تھے ہمارے سارے ڈاکٹر ملک جو کہ ایک میڈیکل سپیشلسٹ ہیں اور ایک اچھے ڈاک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی ہیں ان میں وہ تکبر وہ ایٹیٹیوٹ اور وہ ناز نخرے نہیں دیکھنے کو ملتے جو کہ ایک عام طور پر ڈاکٹرز کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے مہزوان عاصف اقبال کو جہزے دیجئے موسیقی